موسیقی ملکم بیک ویورز اب باقیدہ طور پر ہم سٹارٹ کریں گے پریکٹیکلی جو ہے پی ایش پی میں اوب کو استعمال کرنی یعنی اوبجیکٹ اورینٹی پروگرامنگ کو تو بیسیکلی اوبجیکٹ اورینٹی پروگرامنگ جو ہے اس میں زیادہ تر ٹائم جو ہے آپ کو کلاس کا جو ہے آپ نے بڑا نام سنوا ہوگا کہ کلاس کی ایک ورڈ ہے جو کہ جس کی مدد سے ہم اوبجیکس بناتے ہیں تو یہ کیا بلا ہے یہ کیا چیز ہے بیسیکلی کلاس اگر آپ ویکیپیڈیا میں جائیں تو یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا ہے کہ In Object Oriented Programming A class is an extensible program code template for creating objects providing initial values for state member variables in implementation of behavior member functions or methods تو بیسیکلی اس سمپل اے کی لائن جو ہے کپی ہے اس حوالے سے تو کلاس ایک ایسی چیز ہے Object Oriented Programming کے اندر جس میں آپ اینیشیلی ایک خاکہ ڈال دیتے ہیں ایک چیز کو بنانے کا مثال کی طور پر آپ ایک گر بنا رہے ہیں تو گر جب آپ پیپر پر بناتے ہیں تو آپ دیکھ ایک جو میپ بناتے ہیں اس کا تو اس میں آپ لکھتے وہ ڈرا کرتے ہیں کہ اس میں اتنی رومز ہوں گے رومز کی یہ دور ہوں گے اور اس میں یہ اتنی ونڈوز ہوں گے اور اس کا انٹرنس یہاں سے ہوگا اور پہلی سٹوری اس طرح ہوگی دوسری سٹوری اس طرح ہوگی اس میں یہ لکڑی لگی گی یہ والے جو ہے بلوکس لگیں گے اس میں اور ماربل لگیں گے اور جو بھی اس میں کمپوننٹس لگتے ہیں وہ سارے آپ جو ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں انیشیلی جو میپ ہوتا ہے پھر پرکٹیکلی جب آپ اس کو کرتے ہیں تو اس وقت ایک ایک چیز پر اس میں ترتیب کے ساتھ جو ہے وہاں پہ لگ جاتی ہے اور اسی طرح آپ کوئی سالن بنا رہے تو اس کے لئے آپ کو سبزی وغیرہ لینے پڑتی ہے پہلے سٹارٹنگ میں کیونکہ سبزی کے وغیرہ تو سالن نہیں بنے گی تو سالن لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو ایک ایک چیز کو ترتیب کے ساتھ یوز کرتے ہیں تو بیسکلی کلاس اس طرح ہوتا ہے کہ کلاس میں آپ کو ساری جو آپ کے فنکشنالیٹی ہوتی ہے نا وہ ساری سیو کرنی ہوتی ہے اوبجیکٹ ارینٹر پروگرامنگ کے اندر اور پھر اس کو اس کے اوبجیکس بنا کے وہاں سے وہ جہاں جہاں پر آپ کو جو ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے وہ کلاس سے آپ ریٹریو کرتے ہیں یا کلاس سے آپ حاصل کرتے ہیں بیسکلی تو یہ ایک سیمپل ایکزیمپل ہے میرے خیال سے بہت آسان سے الپازوں میں جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ کلاس اس طرح کی ایک چیز ہوتی ہے اور یہ جو کلاس کا ورڈ ہے یہی جو ہے پی ایچ بی میں یوز ہوتا ہے کلاس کو ڈیفائن کرنے کے لئے ٹھیک ہے جی تو اب یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس اوپن ہے پیج اس پیج کو میں پہلے سیو کرتا ہوں کنٹرول ایس کر کے اور یہ میں سیو کروں گا اپنے ڈسٹاپ میں آکے یہاں پہ میں نے جو ڈسٹی ڈاکس کا سیو کیا ہوا ہے جو ہمارا ہے نا اپنا فولڈر ہے بسکلی یہ زیم کے اندر ہے لیکن اس کے اندر میں ایک نیو فولڈر کلیر کر دوں گا اوپ کے نام سے اوپ او او پی اور اس میں میں اس فائل کو جو ابھی میں نوٹ پیٹ پلس پلس کے اندر جو ہے میں اس کو سیو کر لوں گا ٹیسٹ ڈاٹ پی ایش پی کے نام سے ٹھیک ہے ڈاٹ پی ایش پی ایکسٹینشن لگایا جسٹارٹنگ ٹیگ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی پی ایش پی میں موسٹ اپ ڈاٹائمز لیکن اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو بھی سہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہاں پہ یہ کلاس اس طرح جب آپ لکھتے ہیں کلاس کا ورڈ تو یہ بلو ہو جاتا ہے درس میں کیے کوئی کلاس بن رہی ہے اور پھر دو سکرلی بریکٹس جو ہے یہ آپ کو ایٹ کرنے پڑتے ہیں تو یہ جو کلاس ہے بیسیکلی اس میں جو ہے آپ کو وہ سارا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کی جب آپ کوئی خاکہ بناتے ہیں کوئی گھر کا یا کسی بھی چیز کا کوئی بھی چیز جب آپ بناتے ہیں یا ایک انسان ہو گیا اگر انسان کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ سارا آپ اس کلاس کے اندر انیشیلی ڈال دیتے ہیں اور پھر جو ہے اس کو ایکسیس کرنے کے لئے اچھا کلاس جب آپ یہ لکھتے ہیں اس کے بعد اس کلاس کا نام آپ کو دینا پڑتا ہے تو اس کو میں میں سے ایسے مثال کی طور پر یہ اس طرح آپ کو نام دینا پڑتا ہے کلاس سپیس پر نام دینا پڑتا ہے میں اس کو ہاؤس کا نام دے رہا ہوں ٹھیک ہے پھر اسی ہاؤس کے کلاس کا آپ ایک آبجیکٹ بنا سکتے ہیں ایک بھی بنا سکتے ہیں جن کو انسٹنسز کہا جاتا ہے پروگرائمنگ یہ او پروگرائمنگ کے اندر تو اس کو آپ کسی بھی ویریبل میں سیو کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں سمپلی ایک ایچ کی ویریابل میں لوکل ویریابل آپ کو پتا ہے پی ایچ پی میں کیسے کریئٹ ہوتا ہے وہ ڈالر سائن کے ساتھ کریئٹ ہوتا ہے ایچ کا ویریابل میں نے کریئٹ کیا اور اس کو میں نے ایک کل کیا اور یہاں پر میں نیو کیورڈ یوز کروں گا نیو کا کیورڈ یوز کیا جاتا ہے ایک نیا آبجیک بنانے کیلئے آبجیکٹ اورینٹر پروگرامنگ کے اندر پی ایچ پی میں اور پھر میں وہی جو نام ہے ہاؤس کا جو میں نے کلاس کو دیا ہے وہ میں یہاں پہ دوں گا اور یہ دو میں نے جو ہے بریکٹس آئی مین جو یہ پرانتیسز ہے دو یہ میں نے ایٹ کی ہے یہاں پہ پرانتیسز اس کو کہا جاتا ہے یہ میں نے دو ایٹ کی ہے تو یہ بیسیکلی اس کا ایک آبجیکٹ یہاں پہ نیچے کریئٹ ہو گیا اب اس کے اندر جو بھی پروپرٹی ہوگی یا جو بھی میترڈ ہوگا وہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ پروپرٹی کیا ہوتی ہے اور میترڈ کیا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر جو بھی کچھ ہوگا اس کو میں اب اس آبجیکٹ کی طرف وہ کر سکتا ہوں آئی مین ایکسیس کر سکتا ہوں اور پیج پہ ڈسکلی کروا سکتا ہوں اور یہ جو دو جو پرانتیسز میں نے یہاں پہ دی ہے یہ اگر آپ نہ بھی دو تب بھی یہ آبجیکٹ کیریئر ہو جائے گا یہ دو پرانتیسز اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے اندر اگر آپ کوئی ویلیو کوئی پیرامیٹر آگے دینا چاہتے ہیں کسی فنکشن کو یا کسی اس کو کنسٹرکٹر فنکشن جو کہ ابھی آگے ہم پڑھیں گے اس کو تو یہ دو پرانتیسز لازمی ہیں ادروائز یہ ایسے بھی کیریئر ہو جائے گا بغیر پرانتیسز کے بھی برحال یہ ہم نے کیریئر کر لیا اور اب یہاں پہ جو بھی کچھ ہوگا وہ ہم ایکسسز کر سکتے ہیں تو یہ ایک انسٹنٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے انسٹنٹس اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہم نے اس کا ایک حصہ یہاں پہ جو ہے وہ ڈیفائن کر دیا اب دوسرا کوئی چیز میں جسے کی مثال کے طور پر میں ایچ کے بعد میں جی کر دیتا ہوں اور نیو ون سگن میں وہی ہاؤس لگ دیتا ہوں تو یہ ایک اور انسٹنسز اس کی کیریئر ہو گئی اس طرح میں جتنے انسٹنسز جو ہے کیریئر کرنا چاہوں میں اس میں کیریئر کر سکتا ہوں اور اس کے اندر جو ویلیو ہوگی کچھ جیسے کہ پراپرٹیز اور میترز ہوگی ان کے ویلیوز میں یہاں پر یہاں پر جو ہے اس کلاس سے باہر بھی چینج کر سکتا ہوں یعنی وہاں پہ تو انیشل جو ڈیفائلٹ ویلیوز میں نے سٹارٹنگ میں دی ہوں گے وہ بھی ہوں گے لیکن بعد میں بھی یہاں پر بھی ان انسٹنسز میں ان کو میں چینج کر سکتا ہوں تو ای ہوب کہ آپ کو یہ تو سمجھ آگیا ہوگا کہ کلاس بیسکلی ہوتی کیا چیز ہے اوبجیکٹ اورینٹر پروگرامنگ میں اور ونس اگن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دو ایمپورٹن چیز ہے کلاس اور اوبجیکٹ یہ کلاس ہے کلاس کا آپ کو کلاس کی کیورٹ سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے پھر آپ کو اس کا نام دینا پڑتا ہے اور یہ دو سکارلی بریکٹس کے اندر جو کچھ بھی آپ لیکنگے وہ اس کلاس کا حصہ ہوگا اب اس کو ایکسیس کرنے کے لئے آپ کو اس کا کم از کم ایک آبجیکٹ کرنا پڑے گا جو اس طرح کلیٹ ہوتا ہے کوئی لوکل ویریبل میں آپ ایک لوکل ویریبل بناتا ہے پھر اس کو ایکول کرتے ہیں نیو اور وہی نام دیتے ہیں جو آپ نے کلاس کو دیا ہے جیسے کہ ہم نے اس ایکسیمپل میں ہاؤس دیا ہے تو اس کا یہ کلیٹ ہو جاتا ہے اب اس کے اندر جو کوئی ویلیو اس میں ہے نہیں مطلب کوئی پروپٹی ہم نے ڈیفائن نہیں کی ہے یا فنکشن ہم نے ڈیفائن نہیں کیا ہے تو اب نیچے ہم ایکسیس نہیں کر سکتی تاکہ اس کی ویلیو حاصل کرے لیکن برحال ابھی ہم کلیٹ کریں گے تو سب سے پہلے میں اس میں ایک جو جیسے نارمل جب آپ پی ایش پی کے اندر کوئی ویریبل ڈیفائن کرتے ہیں آپ کو پتا ہوگا اگر آپ نے پی ایش پی جو نارمل پی ایش پی ہے یعنی جو پروسیجرل پی ایش پی جس کو کہا جاتا ہے اگر اس میں آپ نے کام کیا ہے تو لوکل ویریبل ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کوئی بھی جیسے نام is equal to عبدالولی تو اس طرح ہم ڈیفائن کرتے ہیں لوکل ویریبل ہوتا ہے اس کو ہم ایک کو بھی یہاں سے کر دیتے ہیں تو یہ نام ڈسپلی ہو جاتا ہے پیچ پہ جو اس کے ویلیو ہے یعنی ویلیو اس کے عبدالولی ہے اس طرح ہم نے آسائن کر دیا ٹھیک ہے اور اگر ہم ایج لکھ دیتے ہیں کہ ایج کیا ہے اس کی تو اس کے لئے ہم یہ ڈبل کوٹس میں ویلیو نہیں دیتے ڈاریک دیتے ہیں جیسے کہ 28 years تو ہم میں یہ ڈبل کوٹس یا سنگل کوٹس ہم جب سٹرنگ ویلیو ہوتی ہے یعنی ٹیکسٹ ویلیو ہوتی ہے تو اس کو دیتے ہیں ادروائز ہم جو نومیرک ویلیو ہوتی ہے نمبرز ہوتے ہیں تو اس کے لئے یہ سنگل یا ڈبل کوٹس کی ضرورت نہیں تو نارملی یہ اس طرح ہوتے ہیں پیش پی کے اندر ہم ڈیکلیئر کرتے ہیں تو ان کو کیا کہا جاتا ہے پروسیجل پیش پی میں ان کو ویریبلز کہا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر اوپ میں آپ کو اس سے پہلے پبلک لکھنا پڑتا ہے جب آپ کلاس کے اندر یہ ویریبلز ڈیکلیر کرتے ہیں تو پہلے آپ کو پبلک لکھنا پڑتا ہے اور یہ پبلک وغیرہ کے بارے میں ابھی آگے ایک کلاس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پبلک کے علاوہ اور کون کسی اس طرح کے فانکشنز ہیں یا جو ویزیبلیٹی کے آپشنز ہیں وہ اور کیا ہے لیکن پلحال اب اس کو آپ چھوڑے ہم نے جس دو ویریبلز بنائے اور ان کو ہم نے ویلیوز آسائن کر دیئے نیم عبدالولی اور ایج ٹوئنٹی ایڈ ٹھیک ہے جی اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ ان کو پروسیجرل میں تو ویریبلز کہا جاتا ہے لیکن یہاں کلاس کے اندر ان کو پراپرٹی کہا جاتا ہے یہ جو دو ہم نے چیزیں ڈیکلیر کی ہے نیم اور ایج یہ دو پراپرٹیز ہے اور ان پراپرٹیز کو ہم نے دو ویلیوز آسائن کی ہے ہم اگر ویلیوز آسائن نہ بھی کرے تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے انیشیلی جو ہے یہاں پہ آپ کوئی بھی پراپرٹی سیلک کر سکتے ہیں اور بعد میں اس کو ڈیٹا دے سکتے ہیں جب آپ آبجیکٹ کرتے ہیں لیکن ہم نے ویلیوز دے دی ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ونس اگن میں آپ کو بتا رہا ہوں کلاس کے اندر یا اوب کے اندر اوبجیکٹ اورینٹر پروگرامنگ کے اندر ان کو پراپرٹیز کہا جاتا ہے کلاس کے اندر پراپرٹیز یعنی جو نارمل پی ایش پی اس میں ویریابلز ہم کہتے ہیں اور یہاں پہ پراپرٹیز کہتے ہیں اور نیکسٹ ہے ہمارا فنکشن نارمل پی ایش پی میں ہم فنکشن کریٹ کرتے ہیں اس کو کوئی بھی نام دے دیتے ہیں جسے میں ہلو کا نام دے دیتا ہوں اور یہ دو پرانتیسیز ہوتی ہے اور پھر دو سکرلی بریکٹس ہوتے ہیں اور سکرلی بریکٹس کے اندر ہمیں ہمارے پاس کوئی لوجک ہوتی ہے کوئی کوڈ ہوتا ہے جو کہ ہم رن کرتے ہیں فنکشن کے اندر تو یہاں پی جس میں ہے ہلو ورڈ ایک کو کروا دیتا ہوں ٹیکسٹ نتنگ ایلس تو یہ ہمارے پاس فنکشن ہے اب یہ تو تو نارمل پی ایش بی میں یہ فنکشن ہوتا ہے لیکن یہاں پر اوپ کے اندر یا اوپجیکٹی اوئینٹی پروگرامنگ کے اندر اس کو میتڈ کہا جاتا ہے ایک کلاس کا میتڈ اوپر والے دو کلاس کے پروپرٹیز اور یہ کلاس کا میتڈ ہے اور اس طرح کے بہت سارے میتڈز ایک کلاس کے اندر ہو سکتے ہیں اور اس طرح کے بہت سارے پروپرٹیز ایک کلاس کے اندر ہو سکتے ہیں جن کو بعد میں ہم اوپجیکٹس بنا کے وہ کر سکتے ہیں ایمین ایکسس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب آتے ہیں ہم نے یہ دو بنا لی ہے جو ہم نے کیا بنائے ہیں دو ہم نے اس کے انسٹنسز بنایا ہے ٹھیک ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہ جو نیم ہے یہ میں ڈسپلی کر دوں اپنے پیج پر تو سمپلی میں کیا کروں گا میں ایک کو کر دوں گا ٹھیک ہے اور ایچ ویریبل اور اس کے بعد میں یہ ہائپن یا ڈیش اس کو کہتے ہیں اور یہ ایرو کا سائن جو ہوتا ہے گریٹر دن یہ اس طرح کا ایرو بنا کے میں ریفر کر رہا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر اب یہ جب یہ ہم اوبجیکٹ کا یہاں پہ ویریبل دے رہیتے تو ہم ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے اندر جا رہے ہیں اور اس سے کوئی چیز ایکس ایس کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ایج ہے نیم ہے ایک اور ایک فنکشن ہے ہیلو کے نام سے کوئی بھی چیز ہم ایکس ایس کر سکتے تو میں نے کہا نیم اب یہاں پر آپ افزرب کریں گے کہ ہم نے نیم کو یہاں پر حالانکہ ڈالر کا سائن دیا ہوا ہے لیکن یہاں پر آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہاں پر آپ بغیر ڈالر کی وہ دیں گے اور یہاں پہ آکے لوکل ہوسٹ لکوں گا پھر اوپ لکوں گا جو کہ ہمارے فولڈر کا نام ہے اس کو منٹر کر دیتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس ایک فائل ہے ٹیسٹ ڈاٹ پی ایش پی کی نام سے ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں اور کلک کرنے کے بعد یہ پیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں عبدالولی یہاں پہ لکا ہوا آ رہا ہے اب میں اس کے ساتھ چاہتا ہوں کہ میں یہ ایج بھی ایٹ کر لوں ڈبل کورس لگاتا ہوں ٹھیک ہے اور ڈبل کورس کے اندر میں لکھتا ہوں عبدالولی اس اور پھر ونس اگین ایک ڈاٹ لگاتا ہوں اور پھر یہ دوسرا جو ویریبل ہے اب میں یہ ونس اگین ایش لگاؤں گا پھر ڈیش پھر یہ جو ایرو بناوں گا ٹھیک ہے اور پھر یہاں پہ ایج تو ایج بھی اس کے ساتھ کینکیٹینیٹ یعنی مل جائے گا ٹھیک ہے نیم اس اس جو ہے جس میں نے ایک ٹیکس لگ دیا ڈبل کورس کے اندر کیونکہ کینکی کینکیٹینیشن میں جب ٹیکس لگتے ہیں بیچ میں آپ تو آپ کو یہ کورس دینے پڑتے ہیں اور ون سیکنڈ میں ایک اور جو ہے یہ یہاں پہ کینکیٹینیشن کے لیے ڈاٹ لگا دوں گا اور یہاں پہ لگ دوں گا اس یئرز آلڈ ٹھیک ہے جی اب کنٹرول اس کر کے میں سیف کرتا ہوں اور اور یہاں پہ آکے اس پیش کو میرے پریش کروں گا تو یہ نے لکا ہوا ہے عبدالوالی اس ٹوئنٹی ایٹ یئرز آلڈ تو ہوا کیا کہ ہم نے ایک پرپرٹی نیم کے ایک سیس کی جو عبدالوالی ہے دوسری ایج کی ہم نے ایک سیس کی اسی آبجیکٹ سے کیونکہ اسی آبجیکٹ سے ہم ایک سیس کر رہے چیزوں کو اور ایج کی جو ہے ویلیو ہے وہ اٹھائیس ٹوئنٹی ایٹ اب اب ایک ہمارے پاس بیسیکلی ہے وہ کیا نام ہے اس کا ایک ہمارے پاس یہ فنکشن ہے جو کہ بیسیکلی میٹڈ میں نے آپ کو کہا کہ لائے جاتا ہے تو اس کو بھی میں ایک کو کروا دیتا ہوں اور یہ میں ابھی دوسرا جو ہم نے ایک انسٹنس بنایا ہے اسی کلاس کا جو ہم نے دوسرا اپجیکٹ بنایا ہے یہ جی کی نام سے میں اس سے اس کو ایک سیس کر لیتا ہوں اور میں اس سے بھی کر سکتا ہوں تو میں یہاں پہ ہیلو لگوں گا اور یہ دو پرانتیسیز دوں گا دو پرانتیسیز میں اس لئے دوں گا کیونکہ یہ جو دو پرانتیسیز ہیں یہ چونکہ ایک فنکشن ہے ایک میٹڈ ہے تو یہ دو پرانتیسیز یہاں پہ مجھے دینے پڑیں گے ادھر وائز یہ کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے کانٹرولیس کر کے سیف کرتا ہوں اور ریپریش کروں گا تو یہاں پہ ہیلو ورڈ بھی لکا ہوا آ گیا ہیلو ورڈ کہاں پہ ہیں یہ فنکشن کے اندر ہم نے ایکو کیا ہوا ہے تو بیسکلی اس طرح آپ ایکسیس کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ٹھیک ہے اب یہ جو اس کلاس میں آپ کو یہ سمجھانا تھا بیسکلی کہ کلاس کو آپ کیسے مطلب ہے کہ سمجھ لو کہ کلاس کیا چیز ہے اوپ کے اندر اور اس کی اوبجیکٹ جب آپ بناتے ہیں پھر اس کے بعد وہ آبجیکٹ بن جب بن جاتا ہے تو وہ ایک لوکل ویریبل میں سیف ہوتا ہے اور پھر اس سے آپ اس کے اندر سے جو پراپرٹی ہوتی ہے یا کوئی میتڈ ہوتا ہے تو اس کا آپ ایکسیس کر کے اپنے پیچ پر ڈسکلی کر سکتے ہیں تو بہت بیسک چیز ہے بیسک ایکسپینیشن ہے اس اوپ کے حوالے سے کلاس وغیرہ کی آگے جب ہم بڑھیں گے اس میں انشاءاللہ تو اس میں اور بھی بہت کچھ ہوگا بہت سارے اور چیزوں کو پڑھیں گے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلی لیکچر میں جو ہے ہم مزید آگے بڑھیں گے اور اور چیزوں کو پڑھیں گے